اس میں لکھا تھا راہل i am walking with you don't worry اس نے میرے پہر میں چھوٹ دیکھی اور اس نے اپنی شکتی مجھے دیتی صرف اس نے نہیں لانکھوں لوگ اور شروعات میں جب میں چل رہا تھا کوئی کسان آتا تھا کوئی کسان آتا تھا میں ایک دم اس کو پہلے اس کو اپنی بات بتاتا تھا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے آپ کو اس پرکار سے کام کرنا چاہیے مگر اتنے لوگ آئے ہزاروں لوگ آئے کہ تھوڑی دیر میں میں بول نہیں پایا میں جو میرے دل میں بولنے کا ڈیزائر تھا وہ بند ہو گیا بول ہی نہیں پایا کیونکہ اتنے لوگوں سے بولنا تھا اور ایک سنناٹا سا چھا گیا بھیڑ کی آواز تھی بھارت جوڑو بھارت جوڑو بھارت جوڑو اور جو میرے سے بات کرتا تھا اس کی آواز میں سنتا گیا ہر روز صبح چھ بجے سے رات سات آٹھ بجے تک عام آدمی گریب امیر بزنس مین کسان مزدور سب کی آواز آ رہاں آ رہاں آ رہاں آپ کل سے رکھے ہیں اب تھوڑا اور رکھ لاؤ پانچ دن منٹ رکھ جاؤ تو یہ چلتا گیا میں بات سنتا گیا اور پھر میرے پاس ایک کسان آیا اور کسان نے ہاتھ میں روی پکڑی ہوئی تھی اور اس نے مجھے کہا اس نے کہا اس نے مجھے کہا میرے آنکھ میں دیکھ کر اس نے مجھے اپنا وہ روی روی کا بندل دیا اور اس نے کہا راہل جی یہ ہی بچا ہے میرے کھیت کا میرے کھیت کا یہ ہی بچا ہے اور کچھ بچا نہیں ہے میں نے اس سے جو میں نورملی سوال پوچھتا تھا بھئی آپ کو بھیمہ کا پیسہ ملا وہ پوچھا بھیمہ کا پیسہ ملا وہ پوچھا اور کسان نے میرا ہاتھ پکڑا کسان مجھے کہتا ہے کہ نہیں راہل جی مجھے بھیمہ کا پیسہ نہیں ملا ہندوستان کے بڑے اُدھیوک پتیوں نے وہ مجھ سے چھین لیا مگر اس بار بڑی عجیب سی چیز ہوئی جب میں نے کسان کو دیکھا اور وہ مجھ سے بول رہا تھا تو جو اس کے دل میں درد تھا وہ میرے دل میں آیا جو اس کے آنکھوں میں شرم تھی جب وہ اپنی بی بی سے بات کرتا تھا وہ شرم میرے آنکھوں میں آئی جب ہاں جب جب اس کی جو بھوک تھی وہ مجھے سمجھ آئی اور اس کے بعد یاترہ بلکل بدل گئی مجھے بھیڑ کے آواز نہیں سنائی دیتی تھی مجھے صرف اس ریاکتی کے آواز سنائی دیتی تھی جو میرے ساتھ بات کر رہا تھا اس کا درد اس کی چوٹ اس کا دک میرا دک میری چوٹ میرا درد بن گیا بھائیوں اور بہنوں لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیش ہے کوئی کہتا ہے یہ الگ الگ بھاشائیں ہیں کوئی کہتا ہے یہ زمین ہے مٹی ہے کوئی کہتا ہے یہ دھرم ہے یہ سونا ہے یہ چاندی ہے مگر بھائیوں اور بہنوں سچائی ہے کہ یہ دیش ایک آواز ہے یہ دیش شرف ایک آواز ہے یہ دیش اس دیش کی لوگوں کی آواز ہے اس دیش کے لوگوں کا درد ہے دکھ ہے گٹنائی ہے اور اگر ہمیں اس آواز کو سننا ہے تو ہمارے دل میں جو اہمکار ہے ہمارے جو ڈیزائرز ہیں ہمارے جو سپنے ہیں ہمارے جو سپنے ہیں ان کو ہمیں پرے کرنا پڑے گا جب ہم اپنے سپنوں کو پرے کرتے ہیں تب ہمیں ہندوستان کی آواز سنائی دیتی ہے تب تک ہندوستان کی آواز ہمیں نہیں سنائی دیتی اب آپ کہو گے یہ بات میں نے نون کونفیڈنس موشن میں کیوں رکھتی اس کا کیا مطلب ہے کہ بھارت ایک آواز ہے بھارت لوگوں کا دکھ ہے بھارت لوگوں کا کشت ہے مشکلے ہیں کیونکہ بھائیوں اور بہنوں بھارت لوگوں کو ملے گا پھر آپ ہمیں مت روکے گا پھر آپ ہمیں مت روکے گا آپ ہمیں مت روکے گا آپ ہمیں مت روکے گا آپ ہم کو مت روکے گا ہم سب دیکھ رہے ہیں سب سن رہے ہیں آپ ہم کو پھر مت روکے گا تو سپیکر سر سپیکر سر بھارت ایک آواز ہے بھارت اس دیش کے سب لوگوں کی آواز ہے اور اگر ہم اس آواز کو سننا چاہتے ہیں ہمیں اہنکار کو نفرت کو مٹانا پڑے گا سپیکر سر کچھ دن پہلے میں منپور گیا ہمارے پردران منتری نہیں گئے آج تک نہیں گئے کیونکہ ان کے لیے منپور ہندوستان نہیں ہے میں نے منپور شبت پریوں کیا مگر آج کی سچائی یہ ہے کہ منپور نہیں بچا ہے منپور کو آپ نے دو بھاگ میں کر دیا ہے منپور کو آپ نے بانٹ دیا ہے توڑ دیا ہے میں منپور میں ریلیف کیمپ میں کیا ریلیف کیمپ میں آج آ رہا ہوں آج آ رہا ہوں منپور میں ریلیف کیمپ میں میں نے مہلاوں سے بات کی تک نہیں ہے موسیقی محلاؤں سے بات کی بچوں سے بات کی جو ہمارے پردان منتری جی نے آج تک نہیں کیا ایک محلہ مجھے کہتی ہے میں نے ان سے پوچھا بہن کیا ہوا آپ کے ساتھ ساہی 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 ساہ میں بہت ساری مائلہوں سے بات کیا مگر میں آپ کو دو ادھارن دینا چاہتا ہوں ایک مائلہ مجھے کہتی ہے میں نے کہا میں نے کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ کہتی ہے میرا چھوٹا سا بیٹا ایک ہی بچہ تھا میرا ایک ہی بچہ تھا میرا میرے سامنے میرے آنکھوں کے سامنے اس کو گولی ماری ہے میں پوری رات آپ سوچئے آپ اپنے بیٹے کے بارے میں بیٹوں کے بارے میں سوچئے میں پوری رات اس کی لاش کے ساتھ لیٹی رہی جھوٹ نہیں جھوٹ آپ بولتے ہو جھوٹ میں نہیں بولتا ہوں میں پوری رات اس کی لاش کے ساتھ لیٹی رہی اور پھر مجھے ڈر لگا مجھے ڈر لگا میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا جو بھی میرے پاس تھا وہ میں نے چھوڑ دیا میں نے ان سے پوچھا کچھ تو لائی ہوگی کہتی ہے نہیں صرف میرے جو کپڑے ہیں یہ میرے پاس ہیں اور پھر ادھر ادھر ڈھونٹی ہے اور ایک فوٹو نکالتی ہے اور مجھے کہتی ہے یہ ہی میرے پاس اب بچی ہے ایک اور ادھرن ایک اور ادھرن دوسرے کیمپ میں میں ایک محلہ میرے سامنے آتی ہے میں اس سے پوچھتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا کیا ہوا تمہارے ساتھ اور جیسے ہی میں نے یہ سوال پوچھا جیسے ہی میں نے یہ سوال پوچھا آپ محلہ کا درد نہیں سو سکتے محلہ کا درد نہیں سو سکتے محلہ کا درد سکتے آپ کا دھیرے نہیں ہے محلہ کا درد نہیں سو سکتے محلہ کا درد نہیں سو سکتے جیسے ہی میں نے اس سے یہ سوال پوچھا بیٹھو جیسے ہی میں نے اس سے سوال پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا ویسے ہی ایک سیکنڈ میں وہ کانپنے لگی اس نے اپنے دماغ میں وہ درشتے دیکھا اور وہ بہوش ہو گئے میرے سامنے کانپتے ہوئے بہوش ہو گئے تو یہ میں نے آپ کو صرف دو دھارندیاں ہیں سپیکر سر انہوں نے منیپور میں ہندوستان کی ہتیا کی ہے صرف منیپور کے لئے ہندوستان کی ہتیا کی ہے ان کی راجنیتی نے منیپور کو نہیں ہندوستان کو منیپور میں مارا ہے ہندوستان کو قتل کیا ہے ہندوستان کا موڈر کیا ہے کامر کامیرا نمیم کامرا ن n اوڈر کی يو شاید اے رو بھاگ دیئے ہیں چاہ پڑی جو موسیقی 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 بیٹھئے 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 ایسا صدر نہیں چلے گا جلت طریقہ یہ ایسا صدر چلنے والا نہیں ہے جو ماں نے صدرشت ٹیبل پایا ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی بیٹھئے 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 آپ بھی بیٹھئے آپ بھی بیٹھئے مانی منتری جی بھارت بھارت بیٹھئے بھارت بھارت بیٹھئے بھارت میں بہت شانتی سے سن رہا ہوں اس کا طریقہ یہ نہیں ہے اچھی تو کہ آپ ٹیبل پر آئیں نہیں گلت گلت طریقہ یہ آپ آپ جیسے میں نے جیسے میں نے مانی سر پلیج جیسے میں نے پلیز برگر برگر پلیج پانی لے پانی لے جیسے جیسے میں نے باشن کے شروعات میں بولا بھارت ایک آواز ہے بھارت ہماری جنتہ کی آواز ہے دل کی آواز ہے اس آواز کی ہتیا آپ نے منپور میں کی اس کا مطلب بھارت ماتا کی ہتیا آپ نے منپور میں کی بھارت ماتا کو آپ نے منپور کے لوگوں کے مارا آپ نے منپور کے لوگوں کو مار کر بھارت کی ہتیا کی ہے آپ دیش ترو ہی ہو آپ آپ دیش بھارت نہیں ہو آپ دیش پریمی نہیں ہو آپ دیش تو ہی ہو آپ نے دیش کی ہتیا مانپور میں کی پلیش 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 بیٹھے پلیش پلیش بیٹھے آپ سوال اکتا ہے آپ بیٹھنا جانے آپ بیٹھنہ چاہتے کسی لئے آپ کے پردار منپور منپور میں نہیں مانیپور میں ہندوستار کی ہتھیا کیے ہیں مانیپور میں مانیپور کے لوگوں کے دل میں مانیپور 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 میں م دیکھئے مانی صدیشتگان پلیج مانی صدیشتگان بھارت ماں ہماری ماں ہے ہمیں صدن میں بولتے سمیں صحیم بھرت ناچھی میرا یاگ اپنی ماں کی ہتیا کی بات کر رہا ہوں میں مانی پور میں اپنی ماں کی ہتیا کی بات کر رہا ہوں میں آدھر سے بول رہا ہوں آپ نے میری ماں کی ہتیا کی مانی پور میں ایک میری ماں یہاں بیٹھی ہے دوسری ماں کو آپ نے مانی پور میں مارا ہے اور ہر روز جب تک آپ ہنسا کو بھن نہیں کروگے تب تک آپ میری ماں کی ہتیہ کر رہے ہو ہندوستان کی سینہ منپور میں ایک دن میں شاندیل آ سکتی ہے ہندوستان کی سینہ کا آپ پریوگ نہیں کر رہے ہو کیونکہ آپ ہندوستان کو منپور میں مارنا چاہتے ہو تو اگر نرینر مودی جی ہندوستان کی آواز نہیں سنتے ہیں اگر ہندوستان کے دل کی آواز نہیں سنتے ہیں تو کس کی آواز سنتے ہیں دو لوگوں کی دو لوگوں کی آواز سنتے ہیں کس کی آواز سنتے ہیں کس کی آواز سنتے ہیں اس لیے سنتے ہیں نو نو یہ غلط طریقہ مانے سدیش دیکھ لیجئے حدانی جی کے لئے بھوڈی جی میں کیا کام کی آئے دیکھ لیجئے یہ پہلے غلط طریقہ آپ کا مانے سدیش آپ کا غلط طریقہ ہے آپ سینئر سدیش آپ اس طریقے کا بہار ستر میں مت کریے آپ بات کریے لیکن اس طریقے یہ اچھی طریقے سے رابان رابان دو لوگوں کی سنتا تھا رابان دو لوگوں کی سنتا تھا میگنات اور کمب کرد ویسے ہی نریندر موڈی دو لوگوں کی سنتے ہیں امیت شاہ اور اٹانی بھائی اور بھینو لنکا کو لنکا کو ہنومان نے نہیں چلایا تھا لنکا کو رابان کے اہنکار نے چلایا تھا پلیز مانے سدیش ہے آپ صحیح مک بولیں آپ یہ صدن ہے آپ طریقے سے بولیں رابان نے رابان کو نہیں مانا تھا رابان کے اہنکار نے رابان کو مانا تھا آپ پورے دیش میں کیروسین بھی especially آپ پورے دیش میں کیروسین بھیک رہے ہو آپ نے مریپور میں کیروسین بھیکی اور پھر چنگاری لگا دی آپ بھریانوں میں کر رہے ہو پورے دیش کو آپ جلانے میں نگے ہو آپ پورے دیش میں بھارت میں بھارت سے söyl bater and دنیا بات کی طرف آپ صدن میں کس طریقے کا بول دا چاہتے ہیں یہ صدن مانے سے دیشن سنسد ہے پلیس بیٹھئے پلیس بیٹھئے پلیس بیٹھئے آپ نے مجھے بولیں با منقرت کیا ہے اور اگر صدن بشیشتہ بپچ میرے وقتبی کو سننے کا دھائریا رکھے تو بہت ساری چیزیں اجاغر ہو سکتی ہیں You are not India بہت ساری چیزیں اجاغر ہو سکتی ہیں